لف ٹرائنگل ایک آدمی کا اس نے خون کروایا ہے کیا ہے رسپونسیبل ہے تین سو ٹکڑے کر کے جلا کر فیک دیا اور پھر ایسے بیہیف کیا سب کے سامنے کی وہ اس کی فرینڈ ہے جب تک کی وہ پکڑی نہیں گئی موسیقی موسیقی باید موسیقی 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 ایک کہانی تین کردار اور تینوں کے بیچ محبت کی ایک بے حد الچی ہوئی داستان گلیمر، رومانس، مڈر، سیکس اور سسپنس یعنی ممبئیا فلمی کہانی کا کوئی بھی مسالہ ایسا نہیں ہے جو اس لف ٹرائنگل کی سٹوری میں نہیں ہے بس فرق اتنا ہے کہ اب تک جو کہانیاں آپ نے دیکھیں وہ فلمی تھی جبکہ یہ کہانی بلکل سچ اور اصل زندگی میں آزمائی ہوئی کہانی کی پہلی کردار ماریا مونکا، عمر 27 سال، پیشا، ایکٹنگ کردار نمبر دو، نیرہ جمارنات کروور، عمر 25 سال، پیشا، ٹی وی میڈیا پروفیشنر کہانی کا تیسرا کردار، لیفٹنین جیروم میتھیو، عمر 25 سال، پیشا، نیوی میں ایرونوٹیکل انجینئر کہانی کی شروعات ہوتی ہے مومبئی میں نیرج گروور کے دفتر سے کنر فلموں میں کام کر چکی ماریا مونکا، اس کے پاس ایک ٹی وی سیریل کے لیے آڈیشن دینے پہنچی تھی نیرج یوں تو شاہروخ خان کے شو کیا پانچمی پاس سے تیز ہے کہ کریٹیو ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا مگر اس کے کام کو دیکھتے ہوئے نیرج کو نئے آنے والے ٹی وی سیریل مہا بھارت کے آڈیشن کی ذمہ داری بھی سوپی گئی تھی ماریا اسے پہلی ہی ملاقات میں پسند آ گئی تھی لیکن سیریل میں ایکٹنگ کے لیے نہیں بلکہ ذاتی طور پر پہلی ملاقات کے بعد ہی دونوں کے بیچ فون پر باتیں شروع ہو گئیں نیرج جانتا تھا کہ بینگلور سے آئی ماریا کی ہندی اچھی نہیں ہے لہذا اس کے لیے ماریا کو سیریل میں بریک دینا ممکن نہیں تھا لیکن دونوں کے بیچ نزدیکیاں پھر بھی بڑھتی گئیں ماریا کو بھی اس رشکے سے کوئی اعتراض نہیں تھا ماریا تو بس اسی طرح ایک ایک سیڑھ ہی چڑھ کر بولیوٹ کی اونچائیاں چھونا چاہتی تھی اور اس کام کے لیے ممبئی میں اسے نیرج کروور سے پہتر اور کوئی نہیں دکھا بڑھتے بڑھتے نیرج اور ماریا میں نزدیکیاں اتنی بڑھیں کہ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا اسی بیچ بینگلور سے ممبئی آئی ماریا نے ممبئی میں ایک فلیٹ قرائے پر لے لیا چھے مئی کی رات نیرج اسی فلیٹ میں ماریا کا سامان شفٹ کروا رہا تھا چونکہ دونوں اب تک کافی قریب آ چکے تھے لہٰذا دونوں نے کام ختم ہونے کے بعد رات ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اس بات سے بے خبر کہ ایک ساتھ یہ ان کی آخری رات ثابت ہونے والی ہے سچ مچ دونوں بے خبر تھے کہ ایک رات ان دونوں کی ایک ساتھ آخری رات ثابت ہونے جا رہی دراصل دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ ممبئی کی اس ایک رات پر دور گوہ میں بیٹھا ایک شخص نظریں گڑائے بیٹھا ہوا ہے وہ پوری رات جاکتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ کب سورج گوہ میں دستک دے اور وہ ممبئی میں اور پھر وہ صبح کی پہلی فلائٹ سے سیدھے ممبئی پہنچتا اور گھر کے دروازے پر لگی گھنٹی بجا دیتا لیراج اور ماریا اس رات ایک دوسرے میں ایسے کھو گئے تھے کہ انہیں کسی بھی بات کا ہوش نہیں رہا اس کا بھی نہیں کہ اسی رات گوہ سے ماریا کے پرانے بوائی فرین میتھیو کا فون آیا تھا ماریا کا بچپن کا دوست میتھیو نیوی میں لیفنن تھا اور اس کی خاص عادت تھی کہ وہ ماریا کے آس پاس دوسرے مردوں کو برداشت نہیں کرتا تھا میتھیو نیرچ کو پہچانتا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ ماریا ان دنوں اس کے قریب آتی جا رہی ہے ماریا سے فون پر بات کے دوران اس نے فلیٹ پر موجود نیرچ کی آواز سن لی تھی میتھیو نے تب ہی ماریا کو تاغید کی کہ رات دیر ہونے سے پہلے وہ نیرچ کو اپنے گھر سے روانہ کر لی ماریا نے بھی شفٹنگ ہو جانے کے بعد نیرچ کو واپس بھیجنے کی بات کہہ کر میتھیو کو ٹال دیا تھا لیکن میتھیو کا شک پختا تھا اس کے ذہن میں یہ بات پیٹ گئی کہ ہو نہ ہو ماریا اور نیرچ آرچ کی رات ساتھ پتائیں گے میتھیو کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس نے فوراں ممبئی جانے کا فیصلہ کر لیا اور صبح کی فلائٹ سے وہ ممبئی پہنچ بھی گیا شک کی آگ میں جلتا میتھیو ائرپورٹ سے سیدھے ماریا کے گھر پہنچتا ہے اس وقت صبح کے ساتھ بچ رہے گئے اور گھر کے اندر ماریا اور نیرچ اب بھی بیتی رات کے خمار میں بے خبر سو رہے تھے میتھیو کی لگاتار دستک پر آخر میں ماریا نے دروازہ کھول دیا مگر میتھیو کو سامنے دیکھ کر ماریا کے پیرو تلے سے زمین کسک گئی وہ سوچ بھی رہی سکتی تھی کہ رات بھر میں میتھیو گوا سے ممبئی پہنچ جائے گا میتھیو گھر کے اندر تاخل ہو گیا اور پھر وہی ہوا جس کا ماریا کو سب سے زیادہ ٹر تھا نیرچ کو سامنے دیکھ کر میتھیو کا دماغ کھون گیا اس نے کچن میں رکھا چاکو اٹھایا اور ایک کے بعد ایک نیرچ پر کئی وار کر دی میتھیو اور ماریا نے ساتھ مل کر گھر سے نیرچ کے قتل کے سارے نشان مٹانا تیہ کر لیا لیکن نیرچ کی لاش ٹھکانے لگانے کا جو طریقہ انہوں نے چھنا وہ بہت خوفناک تھا میتھیو نے دس بچ سے ہی ماریا کو پاس کے ایک مول بھیج دیا جہاں سے ماریا کچھ بڑے ائر بیک اور چاکو خرید لائی اس کے بعد دونوں فلیٹ کے باثروم میں نیرچ کی لاش کے ٹکڑے کرنے پیٹ گئے ماریا اور میتھیو نے ساتھ مل کر نیرچ کی لاش کے کل تین سو ٹکڑے کیے اور پھر ان ٹکڑوں کو ائر بیکس میں ٹھونس کر کار کے ذریعے ممبئی سے باہر نکل گئے راستم انہوں نے لاش کے ٹکڑے جلانے کیلئے دو لیٹر پیٹرول بھی خریدا دونوں نے منور کے ایک سنسان کونے میں نیرچ کی لاش کو آگ لگا دی یہ سوچ کر کہ ان کے گناہ کے نشان اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکے ہیں تو اب تک آپ نے دیکھا کہ کس طرح نیرچ مکان شفٹ کرنے میں ماریا کی مدد کے لیے اس کے گھر پہنچتا ہے اور پھر اس رات اسی کے گھر پر رک جاتا ہے دوسری طرف میتھیو کو شک ہوتا ہے کہ نیرچ ماریا کے ساتھ ہے لہٰذا وہ صبح صبح گواہ سے ممبئی ماریا کے گھر پہنچتا ہے اور نیرچ کو جان سے مار دیتا ہے پھر میتھیو اور ماریا مل کر نیرچ کے جسم کے تین سو ٹکڑے کرنے کے بعد اسے پیٹرول کے حوالے کر دیتے ہیں اب آگے کی گاہ پر اپنی جس کامیابی پر ماریا اور میتھیو خوش ہو رہے تھے وہ زیادہ دیر تک ٹکی نہیں کیونکہ نیرچ جب اگلے دو دنوں تک سیٹ پر نہیں لوٹا تو اس کے دوستوں کا ماں تھا تھنکا اور انہوں نے ملات پولیس سٹیشن میں نیرچ کی گنشدگی کی ریپورٹ درج کرا دی اب نیرچ گروور کے جو فرنڈز ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نیرچ گروور اس کے گھر جانے والا نہیں تھا وہ تھک گیا تھا وہ جانے والا نہیں تھا اور دوسرے دن سبھر اسے سات بجے کچھ اور کام کے لیے جانا تھا تو he did not want to go there لیکن اس لڑکی نے اسے دو بار فون کر کے اس کو گھر پر بلایا اسی بیچ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ نیرچ کا موبائی سات مئی کی صبح تک آن تھا یہاں تک کہ سات مئی کی صبح نیرچ کے ایک دوست نے نیرچ کے نمبر سے بزنس کارڈ بھی ریسیب کیا تھا نیرچ کے دوستوں سے پوچھتاچ کے بعد پولیس کو آخر کار پتا چلا کہ چھے مئی کی رات کو نیرچ اپنی دوست اور ماشوکہ ماریا سے ملنے گیا تھا اس بابت جب پولیس نے ماریا سے پوچھتاچ کی تو ماریا کا بیان تھا کہ چھے مئی کی رات نیرچ گھر شفٹ کرانے میں مدد کے لیے اس کے پاس آیا تو تھا لیکن کام ختم ہو جانے کے بعد رات ساڑھے بارہ بجے اپنے گھر واپس چلا گیا ماریا مونیکا نے نیرچ گروور کو چھے تاریک کی شام کو دو بار فون کیا پولیس کو ماریا کے بیان پر کچھ شک تھا لہذا اس نے ماریا اور نیرچ کے کال ڈیٹیلز اور موبائل لوکیشن پر باریکی سے معاینہ کرنا شروع کر دیا تب معلوم ہوا کہ چھے مئی کی رات سے نیرچ کے موبائل کی لوکیشن اگلے روز صبح تک ماریا کے گھر پر ہی رہے اس دوران اس سے کوئی کال نہیں ہوا البتہ موبائل پر نیرچ کے دوستوں اور گھر والوں کی سو سے زیادہ مسٹ کالز ضرور تھی یہ موبائل ماریا نے بعد میں نیرچ کے دوستوں کو یہ کہہ کر لوٹایا تھا کہ آخری بار جب نیرچ اس کے گھر پر آیا تھا تب موبائل وہی دھول گیا تھا پولیس نے بعد میں ماریا کے اپارٹمنٹ کے گاڑ سے بھی پوچھتا جگی پتہ چلا کہ ساتھ مئی کی شام ماریا اپنے ایک دوست کے ساتھ کار میں دو بیگ لے کر کہیں نکلی تھی اور پھر دیر رات لوٹی تھی اس جانکاری کے ملتے ہی پولیس نے ماریا کو حراست میں لے کر جب اس سے سختی سے پوچھتا جگی تو وہ کہانی سامنے آئی جسے سن کر خود پولیس والے بھی سننے رہ گئے ممبئی میں لفٹ ٹرینگل کو لے کر کیا گیا ایک ایسا قتل جس کے سامنے ممبئیہ فلموں کا پلوٹ بھی فیل ہو جاتا ہے یہ بات الگ ہے کہ اس کہانی کے آخر میں بولی وڈ کی فلموں کی طرح ہی قاتل پولیس کے ہاتھوں سے بچ نہیں پاتا لیکن گرفتاری کے بعد بھی عدالت کا فیصلہ کئی لوگوں کو چونکا دیتا ہے ممبئی پولیس نے ماریا کے بیان کے آدھار پر میتھیو کو سترہ مئی دوہزار آٹھ کو کوچھی سے گرفتار کر لیا اس کے بعد تین سال تک مقدمہ چلا پھر ایک جولائی دوہزار ایک گیرہ کو سبھی پکشوں کی دلیلیں اور وکیلوں کی جرح سننے کے بعد ممبئی سیشن کوٹ کے ایڈیشنل ججج ایم ڈبلو چاندوانی نے اس معاملے پر اپنا فیصلہ سنائے عدالت نے جیروم میتھیو کو نیرہ جوارنات گروبر کے قتل کا دوشی تو ٹھہرایا ہی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایک قتل اس نے غصے میں آ کر کیا تھا نہ کی پہلے سے کسی طرح کی کوئی سازش پن کر لہٰذا عدالت نے جیروم میتھیو کو آئی پی سی کی دھارہ تین سو چار ڈریکٹ ایک کے تحت دس سال قید کی سزا سنائی قتل کے بعد ثبوتوں کو مٹانے کے لیے آئی پی سی کی دھارہ دو سو ایک کے تحت تین سال کی اور سزا دی گئی جبکہ عدالت نے ماریا کو صرف ثبوت مٹانے کا دوشی ٹھہرایا اور اسے تین سال قید کی سزا سنائی چونکہ ماریا عدالت کا فیصلہ آنے تک جیل میں ہی تھی اور تب تک تین سال اور ایک تالیس دن کی سزا کار چکی تھی لہٰذا فیصلہ آتے ہی اسے دو جولائی دو ہزارے گیارہ کو رہا کر دیا گیا جیل سے باہر آنے کے بعد وہ سیدھے چرچ گئی اور اس کے بعد اس نے ایک پریس کانفرنس کی کچھ بھی بات نہیں کرنا چاہتی ہو اور کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہو کہ جو فیصلہ ہوئے کوٹ نہیں ہوا ہے آج ماریا آزاد ہے لیکن نیرچ کے پیتا اسے آج بھی نیرچ کے قتل کا دوشی مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ماریا کو اس کے کیے کی سزا کم ملی ہے لیکن ان کے عمر اور مالی حالت ایسی ہے کہ وہ ہائی کوٹ میں سیشن کوٹ کے فیصلے کے خلاف چاہ کر بھی اپیل داہر نہیں کر سکتے نیرچ کروور کی ہتیا کا مجرم جیروم میتھیو اپنی سزا کے سات سال کار چکا ہے ابھی بھی اسے تین سال اور سزا کار چکا ہے میتھیو نے بھی سیشن کوٹ کے فیصلے کے خلاف پومبے ہائی کوٹ میں اپیل دائر کی ہوئی ہے جس پر سنوائی ہونی ابھی باقی ہے فیلحال جیروم میتھیو مومبئی کی تاروجہ جیل میں اپنی باقی کی سزا کار رہا ہے تو ہندوستان کی سب سے خونی لف سٹوری کی پرتال کرتی یہ تھی ایکس فائٹس اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت ایک اور فائل کے پنے پڑتیں گے تاکہ جان سکیں کہ آخر کیا ہوا اس جرم کا جو کبھی سرخیاں تھا دیش میں سازش کا ایک بڑا جال بون رہی ہے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی اس کے لیے اب آئیس آئی کر رہی ہے سینہ اور سرکاری سسٹم میں سینباری ویلے پولیس نے راجوری سے آج تڑکے پکڑا ہے سرکاری سکول کا ایک ٹیچر جو بھارت میں کرتا ہے